تکبر بڑائی ایک آدمی اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے یا بڑائی ثابت کرنے کے لیے سماج میں حق بات کا انکار کر دے تکبر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پہ سماج میں بڑا ہے اب اس کو بہت سے لوگ جانتے ہیں کئی لوگ اس کو سلام کرنے والے ہیں کئی لوگ اس کو جاننے والے ہیں اب اس کا ایک عمل ہے جو لوگوں کو بتا چکا ہے وہ یا وہ عمل خود کرتا ہے اب اس کے سامنے ایک حق بات ایک حق اس کے سامنے آتا ہے ایک سچی بات آتی ہے کوئی صحیح دلیل اس کے سامنے آتی ہے اب وہ دیکھتا ہے کہ اگر میں اس بات کو مان لیا حق تو ہے لیکن مان لیا تو سماج میں میرا مقام گر جائے گا سماج میں میری بڑائی کم ہو جائے گی سماج کے لوگ بولیں گے ابھی تک تم نے کیوں نہیں بتایا یا ابھی تک تم کہا تھے ایسا ایک آدمی دیکھتا ہے کہ اگر میں نے حق کو مانا تو حق اگر میں نے سماج میں میرا مقام کم ہو جائے گا چاہے وہ کوئی عالم ہو چاہے کوئی شخص ہو کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی سماج میں اپنی بڑائی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو ٹھکرا دیتا ہے نہیں مانتا ہے کوئی آدمی ہے یا کوئی عالم صاحب ہیں انہوں نے فتوہ دیا اب کوئی فتوہ دے دیا ہو سکتا ہے جو ہے فتوہ دلیل کے دلیل کے روشنی میں غلط ہو کوئی آدمی آکے بتایا ہے دیکھئے آپ کا یہ فتوہ غلط ہے اب اس جگہ شرافت کیا ہے کہ ایک آدمی دلیل کو مان لے سچائی کو مان لے اور وہ اپنا جو غلط بات اس نے بتایا ہے اس کو چھوڑ دیں لیکن ایک آدمی دیکھتا اگر میں اب مان لیا جو فتوہ میں نے دیا ہے یا جو بات بتائی ہے اگر میں اب اس کو مان لیا تو کیا ہوگا سماج میں میرا مقام گر جائے گا گھٹ جائے گا تکبر میں ایک آدمی حق بات کا انکار کر دیتا ہے اور آدمی اللہ کی نگاہ میں ظلیل بن جاتا ہے موسیقین موسیقی